مٹھائی سے بناتے ہیں مٹھائی سے اچھتا سکھا ہے ایک پاو میں نے گری لیا ہے اسے میں نے اچھتا سکھا لیا ہے اچھی والی گری لینے ہیں پرانی والی گری نہیں لینے زیادہ زیادہ پرانی والی لوگ ہی نا رہتی ہے اب اسے قدوکش کر لیں گے اسی طرح قدوکش کر لیں گے گری کو گری کو میں نے قدوکش کر لیا گری کو پیالے میں ڈال لیں گے یہ بڑا پیس نہیں رہنا چاہیے ایک پاؤ میں نے گری لی تھی اسے میں نے قدوکش کر لیا آدھا پاؤ چینی ڈالیں گے ایک پیالی دودھ ڈالیں گے یہ تازہ والا دودھ لیا میں نے دبے والا دودھ نہیں ہے اسے مکس کر لیں گے اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا تھوڑا سا دودھ اس کے اوپر ڈالیں گے یہ ڈیڑھ پیالی میں نے دودھ ڈال لیا اسے دس منٹ کے لیے رہے سے ہی رکھ دیں گے دودھ ڈال کے دس منٹ ہو چکے ہیں دودھ ڈالے ہوئے چلے کو میں نے جلا لیا تین چمچہ گہوں کاٹا ڈالیں گے آٹے کو تھوڑا سا برون کر لیں گے دو تین منٹ کے لیے سے بھون لیں گے اسے میڈیم آنچ پر بھوننا فل آنچ پر بلکل بھی جلنے نہیں دینا ہلکا سا برون کرنا ہے آٹے کو اس کا کلر بھی تینچ ہو جائے گا اور اس کا کچھاپن بھی فتم ہو جائے گا آپ ضرور آٹے کو بھونیں یہ سوجی کے جیسا ہو جاتا نا بھون کے اسے جلنے بلکل بھی نہیں دینا ہے ایسے ہی سے بھوننا ہے چمچ لاتے ہوئے آپ دے سکتے ہیں آٹے کو میں نے ہلکا سا بھون کر لیا اسے جلنے بلکل بھی نہیں دیا اب چلے کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیں گے اب مکس کی ہوئی گھریڈا لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے چلے کی آنچ کو میں نے ہلکی کم کر دیا ہے نہیں تو آٹے کی گھٹلیاں بن جائے گی اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب اسے گھڑا ہنے تک پکا لیں گے اچھی طرح پکانا اسے پوری طرح اس کا دودھ خوشک کرنا ہے اب چلے کی آنچ کو تھوڑا سا تیز کر لیں گے میڈیم کر لیں گے میڈیم آنچ پا اسے پکائیں گے اسے بھی چمچ چلاتے ہوئی پکانا یہ مٹھائی بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ کھوپرے کی مٹھائی بہت ہی مزے کی ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا آکے چیک کریں اس کا ٹیش لیں یہ کیسی ہے بچوں کو بھی بنا آکے دیں خود بھی بنا آکے کھائیں یہ سردو کے دنوں میں بہت ہی مزے کی رہتی ہے وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی رہتی ہے اسے لازم گاڑا ہونے تک پکانا ہے ایسے چمچ لاتے ہوئے پکانا ہے اس میں آئل بلکل بھی نہیں ڈالا میں نے گری کی اندر آئل رہتا میں لے سہی آپ دے سکتے ہیں دودھ بلکل کچھ کو چکا ہے آپ چولے کو بانکار دیں گے اچھی طرح دوبارہ مکس کار لیں گے آپ دے سکتے ہیں مٹھائی ہماری بان چکی ہے آپ دے سکتے ہیں مٹھائی ہماری تیار ہو چکی ہے پلیٹ کو تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اوپر گری ڈال لیں گے اب اسے سیدھا کار لیں گے ایسے سیدھا کار لینا رام سے سیدھی ہو جاتی ہے گری رام سے سیدھا ہو جاتا ہے آپ دے سکتے ہیں اسے میں نے اچھی طرح سیدھا کار لیا آپ اسے ہاتھ سے بھی سیدھا کار سکتے ہیں اسے پندرہ منٹ کے لئے تھنڈا ہونے دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں باتھائی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب اسے کٹ کر لیں گے یہ کس ایس کے پیس کٹ کر لیں گے اب اسے سے بھی کٹ لگا لیں گے آپ دے سکتے ہیں کتنی ہی اچھی مٹھائی بنی ہے دونوں سیار سے کتنی اچھی بنی ہے اسی طرح اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے نکال کے سب کے اوپر سونگی لگا لیں گے ایک ایک دانا وہ آپ کی مرضی ہو تو لگا لینا نہیں تو نہیں لگانا یہ میں نے سجاوٹ کے لئے لگائی ہے ایسے بھی ٹیس اچھا رہتا ہے آپ دے سکتے ہیں مٹھائی ہماری بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی مٹھائی ہے اپنے بچوں کو بنا کے دیں خود بھی بنا کے کھائیں یہ بہت ہی مزے کی ہے یہ بہت ہی طریقہ آسان ہے مٹھائی بنانے کا مٹھائی بہت ہی مٹھائی بہت ہی مٹھائی بنانے کا